ہمارے ہاں رینفورسمنٹ فیکٹر کی کمی رہی ہے میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں شاید آپ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ تو اب ہمیں ملک تو بن گیا وہ بنا لیا 47 میں تھنکس تو جناہ اکبال اور باقی جو ہمارے فور فادرز تھے فانڈنگ فادرز تھے ان کو سلوٹ تو دیم یا ان کی جو تھاٹ تھا وہ بھی اس کے پیچھے بھی یہ سارے عوامل تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے انہیں کو لے کے وہ آگے چلے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ایک علیہ دا ملک چاہیے کیونکہ ان کے اندر جو کومنیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں باقیوں سے بہت ڈیفرٹ ہیں coming back to this one اب ہم نے چاہیے یہ تھا کہ باقی جب ملک بن گیا ہم چل پڑے تو اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں کچھ elements ہیں جس میں ایک document بنائی جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں constitution دستور یا آئین اردو میں گئے ایک social contract کیا جاتا ہے کہ ہم نے مان لیا کہ ہم سارے لوگ ایک جیسے ہمارا mutual code of conduct یہ ہماری territory ہے اب ہم نے ایک social contract کرنا ہے اپنے آپ میں جس کا technical نام ہے constitution وہ technical legal word ہے کہ یہ constitution ہے وہ basically وہ social contract ہے اب اس social contract کو with the passage of time reinforce ہونا ہے اور ہمیں in reach کرنا ہے جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے differences ہیں ان کو remove کرنا ہے ان کو ہم نے remove کرنا ہے اور as a nation کو stitch کرنا ہے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اور predatory powers بھی بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں predatory forces بھی بیٹھی ہیں جو ہمارے ٹکڑے بھی کر سکتی ہے ہمیں نقصان بھی جاتا ہے یہ ہر جگہ ہے یہ صرف پاکستان کے contest میں نہیں ہے آپ آپ اس یورپ کو دیکھیں جی Soviet Union کے کتنے country بنے اس کے اندر سے پہلے کتنے تھے وہ forces موجود ہوتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ کے قریبے سینٹرل اسیا دیکھیں سینٹرل اسیا شروع میں کیا تھا ٹھیک ہے چائنا اور سینٹرل اسیا اوور لیپنگ تھے کلچر بھی آگے پیچھے گئے اسی طرح بارڈرز بھی بدلے اور پھر پیسیج آف ٹائم وہ بارڈرز کنسولیڈیٹ ہوتے گئے ہمارا بھی یہ بارڈرز کنسولیڈیٹ ہوتا گیا تو آج کے دن ایک تو یہ واؤ کہ و خریبے کہوی آر لائل اور بیلنے پیتھفول اور پھر مینے پھر پاکستان اور ہم ہر بی ہر بی ہر بی ہر بی ہم ہر بی ہر بی ہر بی تنجیگ آج کے دن کے ریلونس کے لحاظ سے نیشن بیلڈنگ has to be we have to build a new nation out of it ٹھیک ہے جس کی اپنی thought ہے جس کی اپنی philosophy ہے جس کی اپنی destination ہے جس کی اپنی origin کی point ہے اس کے اوپر لے کے چلنا اچھے چلتے چلتے ایک سوال بھی ساتھ ایڈریس کرنے بعد میں کہ نیشن سٹیٹ کے تصور میں contiguity of borders بھی ہوتی ہے جیسے east پاکستان اور west پاکستان کا ایک تصور تھا تو درمیان میں ایک ہزار kilometer کا فاصلہ سمندر حائل تھا یہ کیا تھا یہ صرف یہ تھوڑا سا انوکہ unique تھا یہ اپنی جگہ یہ بات پھر وہی ہے کہ evolution جس طرح anticipate کیا گیا تھا جس طرح جب اس state بنی تھی جب اس وقت جو thought تھا اس میں ایک میرے خیال میں بعد کے جو لوگ آئے ان کے اندر ایک کمی رہ گی میں خواہمی نہیں کہوں گا کمی رہ گی کمی رہ گی کہ انہوں نے اس thought کو لے کے نہیں چلے وہ انہوں نے اس کو جیسے کہتے ہیں creatively creatively اس کو address نہیں کیا ورنہ ورنہ کیا ہو سکتا تھا آج میں آپ سے وہ بھی share کرتا ہوں یہ بشک دور تھے ایک دوسرے سے international law کے اندر united nation نے آپ کو مان لیا تھا کہ آپ ایک country ہے آپ ایک country ہے یہ آپ بھی آپ کا ہے اور یہ بھی آپ کا ہے دونوں ملا کے ایک country بنتا ہے اگر درمیان میں کوئی ایسی territory ہے آپ claim کر سکتے تھے انہوں نے دوسرے سے بھی کلیر تاہی آپ نے مجھے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے تو بے اب افغانستان کے پاس کاریڈور تو نہیں ہے نا سی کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے نا ٹھیک ہے ستتر سال سے ہم نے افغانستان کو ہاں وہ transit transit کا ہم نے دیا ہوا ہم نے transit کا رائٹ دیا ہوا رائٹ دیا ہوا ٹھیک ہے تو آپ بھی اس وقت یہ جو ہمارے جو بھی ہم کہیں اچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا آپ claim کر سکتے تھے under the united nation laws کر سکتے تھے اگر نہیں بھی تھا تو ایک چونکہ دیکھیں ایک انٹریٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے under the international law یوں نے accept کر لیا ہے اب ایک رائٹ تو ایکسس تو آپ کا ہے نا اب آپ کو ایک ڈیفکلٹی ہے یہ یہ لیگل ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو practical ڈیفکلٹی ہے کہ آپ آپ کے درمیان میں ایک تھرڈ کنٹری کی تیریٹری آتی ہے ٹھیک ہے دونٹ تنک تھرڈ کنٹری آتا تھرڈ کنٹری کی تیریٹری آتی ہے تیریٹری آتی ہے ٹھیک ہے and now you could have claimed from the UN creative situation کہ اب ہمیں یہاں سے right to transit دے گا آپ اس کو کوریڈور کہ دیں آپ اس کو سڑک کہ دیں آپ اس کو right to transit کہ دیں ٹھیک ہے اب کابل کے پاس right to transit ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پاکستان ہم اس کو transit کہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کابل سے ڈیلی کے لیے ان کے گھڑ جاتی ہیں جی وہ پاکستان کے دریہ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب they have the right to transit اور انڈیا سینٹرل ایشیا بھیجتا ہے وہ بھی پاکستان کے دریہ تو right to transit ہو گیا نا ٹھیک ہے تو آپ اس کو right to transit مانگتے اس سے ٹھیک ہے پھر آپ کا یہ جو جو ہم ایک لکونہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر لکونہ کمی تھی وہ ختم ہو جاتی اگر 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 بات ہے اگر آپ creatively اس کو define کرتے اور assert کرتے اسے آپ ایک سیکنڈ کے تین سو ملین اس وقت مسلمان ہندوستان میں ہیں ایک سو ستر ایک سو اسی ملین بنگلہ دیش میں ہیں اس وقت زیادہ تھے اور ہم کی دو سا پچاس کے قریب اب کتنے یہ یہ سات سو ملین کے اوپر مسلمان آویلیبل ہیں سوری جہاں رہ رہے ہیں سب کانٹینٹ میں یہ آپ جو نون مسلم پاپولیشن ہے اس ریجن کی اس سے سلائی پرسنٹ سے سلائی کام ہے یہ جو فورٹی پرسنٹ ٹوٹل پاپولیشن کے مسلمان ہیں they simply cannot be وش away you can't be وش away اور جب کہ آپ کی ایک اسٹیبلش انٹی ہے ایڈینٹی بھی ہے آپ کی اور آپ اتنے سو سال اس خطے کی اوپر رول بھی کی ہے چلی ہم اس کو اوور ایفرسائز نہیں کرتے بات کہنے کہ یہ 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 میں ارز کر رہا تھا کہ اگر اس وقت ہم سوچ تا یہاں تا کچھ نو بہت آتی coming back to اب ایفرسائی ایفرسائی